بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں بنا رہا ہوں بیشن کے بلے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ایزی انکریڈینس کے ساتھ بناؤں گا اور بلکل ایک نمبر اصلی ریسپی آپ کو بتاؤں گا اس کو کیسے بنانا ہے اور اس کو آپ بنا کے گھر میں رکھ سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو جو بزنس اس چیز کا بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو بنا کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں اور اس کی بہت ہی سادہ اور آسان ریسپی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کیسے بنانا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو لازمی دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو گرام ہم نے بیسن لیا ہے اس میں آدھا چائے کا چمچ نمک شامل کریں گے دیکھیں اس میں ایک کوارٹر چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ اس میں زیرہ شامل کریں گے اور آدھا چائے کا چمچ اس میں بیکنگ پاورڈر جائے گا ان چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے بلے بنانے کے لیے ایک بات کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ بیسن آپ کا جو ہے اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے اور اگر اس میں موٹی موٹی گلٹی ہیں تو آپ اس کو چھاننی کے ساتھ چھان لیں اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے اور اس کا پتلا سا بیٹر بنا لیں گے یہ دیکھیں چمچ کے ساتھ اس کو میں اچھی طرح مکس کر دوں گا دیکھیں بلکل ایک زبردستہ لیکوٹ بن گیا اس کا اسی طرح کا ہمیں بیٹر چاہیے تھا اور میں آپ کو تین سو گرام کی کوانٹیٹی بتا رہا ہوں تین سو گرام میں آدھا چاہیے کا چمچ بیکنگ پورڈر میں نے ڈالا ہے اور اگر آپ ون کے جی آپ کا بیسن ہے تو اس میں دو چاہیے کا چمچ بیکنگ پورڈر ڈال سکتے ہیں اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے یہ دیکھیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور بیسن نے اچھے سے کلر پکڑ لی ہے یہ دیکھیں آئل میں میں نے تھوڑا سا بیسن ڈال کے چیک کی ہے آئل کو میں نے گرم کر لی ہے درمیانہ سا گرم کرنا ہے اور اس کے بعد ہم چمچ کی مدد سے اس طرح سے اس کو ڈال دیں گے بلوں کو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس میں ڈالیں گے بلے اور یہ دیکھیں پھول کے ماشاءاللہ سے زبردست بن گئے ہیں اس کو ہم گولڈن براؤن کریں گے گولڈن براؤن کر کے ہم اس کو اتاریں گے یہ دیکھیں تقریباً براؤن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بلے ہمارے ماشاءاللہ سے زبردست فرائے ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور نکال کے ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کی خوشبو بہت ہی زبردست ہے آپ اس کو ایک دفعہ لازمی ٹرائی کریں انشاءاللہ انشاءاللہ وہی آپ کو ٹیسٹ ملے گا جو کہ آپ چاہتے ہیں اور جیسا کہ بزار سے آپ پرچیز کر کے لاتے ہیں بالکل وہی چیز بن جائے گی اور انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے ایک دفعہ بنائیں گے تو یہ بہت ہی سوفٹ تیار ہوئے ہیں میں آپ کو ٹوڑ کے چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ میں نے بیسن کے پر لے بنایا ہے انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو دال کے پر لے بنایا کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا زبردست کلر آیا ہے اور بہت ہی اچھے بن گئے ہیں یہ دیکھیں میں توڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اندر سے زبردست ہے اسی طرح ہونے چاہیے اندر سے بلکل جالی دار ہونے چاہیے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست یہ تھی ہماری آج کی اسکلوزیف سی ریسپی اسی کے ساتھ دے سمیلہ کو جہزت بہت سی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ